ان کی جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائز کم نہ ہو ان کا پرافٹ کم نہ ہو ان کو ضائع کرنا وارے میں کھاتا ہے اس کی پرائز کم ہونا وارے میں کہتا ہی کیا کرتے ہیں deficit create کرتے ہیں scarcity create کرتے ہیں تو اس کی demand بڑھ جاتی ہے اور یہ معاملہ انہوں نے ہر چیز کے ساتھ کیا ہے اگر یہ sex کی scarcity create نہ کریں اس کو کم نہ کر دیں اس کی deficiency نہ کر دیں تو ان کی پونڈ کیسے بکے گی مزے کی بات یہ ہے کہ جب کولونیز بنی تھی یہاں پہ انگریز یہاں پر آیا تھا اس سے پہلے یہاں پہ عام رواج تھا پوچھنے اپنے بڑوں بڑوں سے ابھی بھی ہیں ان میں سے کچھ لو کہ تیرہ چودہ پندرہ سال سے اوپر سولہ سال سے اوپر تو کسی کی شادی نہ ہو تو وہ سمجھتے تھے اس کو کوئی مسئلہ ہے یہ تو کسی ہے یا تو یہ خوبصورت نہیں ہے اس کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی یا اس کو کوئی دے نہیں رہا سولہ پندرہ سولہ سال سے کوئی اوپر ہو جائے تو وہ سمجھتے تھے اس کو کوئی مسئلہ ہے پتہ نہیں لیکن یہ جو کیپٹلزم ہے یہ دجالیت کا جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس نے ہر چیز کو اس کی نا وہ سیکیرسٹی کر دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کورپریشنز ہیں یہ ہر سال ٹنوں کے حساب سے خوراک ضائع کرتی ہیں تاکہ ہماری خوراک جو ہے نا یہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں اس کی مارکٹ میں ویلیو نہ گر جائے مثال کے طور پر آپ کو یہ جو نسلے کا جوس ملتا ہے چھوٹا کتنے کا ہے 35-40 روپے کا ہو گیا نا اگر وہ اتنا ہو جائے مارکٹ میں کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس سٹاک پڑھاوا ہے سو کارٹن پڑھے ہوئے ہیں اب سو کارٹن اگر وہ ایک مہینہ اپنے گودام میں رکھے گا تو اس کو گودام کا کرایا پڑھے گا نا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا اس کا کارٹن تو نکلتا ہے مہینے میں تین کارٹن نکلتے ہیں اس کے پاس سو پڑھے ہوئے ہیں اب وہ کیا کرے گا کیا کرے گا ایکانومی بھی پڑھتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی ساٹھ ایکانومی بھی ہو جائے وہ کیا کرے گا کہ وہ کہے گا لو صحیح مجھ سے کوئی بات نہیں قیمتیں خرید پہ دے دو اچھا جب وہ قیمتیں خرید پہ بھی نکل رہا ہوگا تو اب اس کو کرایا پڑھا ہے اب اس کو ادھر سے نقصان ہو رہا ہے وہ کہے گا یار مجھ سے تھوڑے سے پیسے لے لو کرایا میرا بچ جائے یہ لو بھئی میرا 35 کا ہے چونتیس کا لے لو تیس کا لے لو بتیس کا لے لو ڈیپینڈز وہ گدام کا کرایا کتنا دے رہا ہے اس گدام کو مینٹین کرنے کے لیے بل کتنا دینا پڑتا ہے اس کی سیکیورٹی کتنی ہے ایمپلوئیز کتنی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ تیس کا بھی دے سکتا ہے اسی طرح مارکٹ میں اگر یہ خوراک اتنی زیادہ بڑھ جائے تو وہ بالکل سستی ہو جائے گی اور پھر کچھ لوگ کیا کریں گے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی کوئی نسلے کا جوز پانچ روپے میں بھی نہیں خریدے گا ایسے ہی ہے تو یہ کیا کرتی ہیں خوراک کی کمپنیز یہ ہزاروں ٹن کے حساب سے خوراک ضائع کرتی ہیں تاکہ ان کی جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائس کم نہ ہو ان کا پروفٹ کم نہ ہو ان کو ضائع کرنا وارے میں کھاتا ہے اس کی پرائس کم ہونا وارے میں یہ کیا کرتے ہیں دیفیشنسی کرتی ہیں سکیرسٹی کرتی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور یہ معاملہ انہوں نے ہر چیز کے ساتھ کیا ہے اگر یہ سیکس کی سکیرسٹی کریئٹ نہ کریں اس کو کم نہ کر دیں اس کی دیفیشنسی نہ کر دیں تو ان کی پان کیسے بکے گی پان موویز کون دیکھے گا کروڑوں اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے اس کے اوپر جو ایڈز چلتے ہیں ان کے پیسے ان کو کیسے ملیں گے یہ جو موویز ہیں اس میں گندے سینز ڈال کر اس میں عجیب و غریب پرووکیٹنگ قسم کی عورتیں ڈال کر بلینز آف ڈالرز میں ایک ایک فلم اپنا باکس آفیس کرتی ہے وہ کیسے کرے گی اگر یہ سیکس کی سکیرسٹی کریئٹ نہ کریں تو بل بورٹ پہ ایک تصویر لگا دو خوبصورت سی لڑکی ہو ایسے بکے گی چیز کیوں سکیرسٹی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے وہ ترسے ہوئے ہیں تاکہ اس کی اراؤنڈ پوری انڈسٹری کریئٹ کیوئی ہے بلینز آف ڈالرز کمانے کے لیے پروفٹ کرنے کے لیے اسلام کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ازاد پیدا کیا ہے کسی چیز کی دیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کی دیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے سیکس کب مل جانا چاہیے جب وہ بالک ہو اس کو سیکس حلال طریقے سے ملے پھر تھوڑی سی بیوی پرانی ہو جائے تو ایک اور لے آو پھر پھر بھی تسلی نہ ہو ایک اور لے آو ایک اور لے آو چار تک اجازت ہے آج کل بیس سال میں اگر بندہ جوان ہوتا ہے ساٹھ سال تک رہتا ہے تو چالیس سال میں چار ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا تو یعنی کہ ڈیفیشنسی کے اوپر اسلام بلیف نہیں کرتا حتی کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر آئی کہ فلان صوبے کے گورنر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے انہوں نے جو انٹرنس ہے نا اس کے باہر ایک بندے کو غلام کو کھڑا کر دیا ہے دربان کو کھڑا کر دیا ہے کہ جب وہ بیزی آفیس آورز ہوتے ہیں نا بیزی ہوتے ہیں تو وہ بندہ ذرا اپوائنٹمنٹ لے کے دے دیتا ہے ان کو کیا کرتا ہے اپوائنٹمنٹ لے کے دے دیتا ہے کہ فلان فلان آئے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ملیں حضرت عمر تک خبر آئی حضرت عمر نے کہا پہنچو پہنچو گورنر صاحب مدینہ پہنچیں گورنر صاحب مدینہ حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مخاطب کرتے ہونے کہتے ہیں اے گورنر اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم انہیں غلام بناتے ہو کیا غلام بنایا تھا زنجیریں باندی تھی اس کو لوگوں کو ان کی چینی بند کر دی تھی یا نعرے لگوائے تھے کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان یا یہ کہا تھا کہ جس نے مجھے ووٹ نہ دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیا کہا تھا یا یہ کہا تھا کہ بھئی ہم نے موٹر ویس بنائی ہے میں نے یہ ملک کے اندر یہ یہ کیا ہے صرف میں ہی گورنر ہو سکتا ہوں سارے میرے پیچھے چلو نہیں صرف ایک بندہ کھڑا کر دیا تھا کہ جب میں بزی ہوتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے پہلے بتا دیا کرو کہ فلام نے ملنے آنے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ملنے حضرت عمر نے کیا فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا تم غلام بناتے ہو اسلام کا اصول یہ ہے کہ کسی بندے کو نہیں پوچھتے کسی چیز کی ڈیفیشنسی کریئیٹ نہ ہو ہر چیز کی ہر چیز کی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے availability ہو کسی تیز کی shortcoming نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے